اسلام علیکم ویورز میں ہوں ستہ رانایاب ویڈی لائف سیشن میں ایک سبسکرائبر نے ریکویسٹ کیا تھا کہ ٹیتنگ سے مطلق میری کوئی ویڈیو موجود نہیں ہے تو یہی سوچ کر آج کی ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کے آئے ہوں اس میں وہ تمام باتیں بتائی گئی ہیں جو ٹیتنگ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں یا اس کے سمٹمز ہوتے ہیں یا اس کے لیے گھر کی ریمیڈیز ہوتی ہیں تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس بات سے کہ ٹیتنگ ہوتا کیا ہے یہ ایک پروسس ہوتا ہے جس میں گمس یعنی مسہودوں سے بچوں کے دانت باہر نکلتے ہیں اور اس پروسس کو ٹیتنگ کہا جاتا ہے میڈیکل ٹرمینالوجی میں اس کو اوڈین ٹیاسس کہا جاتا ہے عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ بچے دانت 6 سے 24 مہینوں کے اندر نکال لیتے ہیں جن مدرس نے مجھ سے یہ بات کی تھی کہ ان کے بچوں نے ابھی تک دانت نہیں نکالے تو اگر ان کے بچوں کے عمر 6 سے 24 مہینوں کے بیچ میں ہے تو وہ پریشان نہ ہو لیکن اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر وہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اس کی جو سمٹمز ہوتے ہیں اس میں بخار ڈائریا اور کولڈ یعنی کہ نزلہ زکام بالکل بھی نہیں ہوتے یہ ایک غلط کنسپٹ ہے کہ اگر آپ کے بچے کو اٹھیاں آ رہی ہیں تو وہ دان نکال رہا ہے یا اگر اس کو بخار ہوا ہے تو وہ دان نکال رہا ہے اس کی جو اصل میں نشانیاں ہوتی ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ تھوک زیادہ نکالتا ہے آپ کو ڈسٹریس نظر آتا ہے یعنی کہ آوازار نظر آتا ہے اور کھانا نہیں کھاتا ٹھیک سے کیونکہ اس کے مسورے سوجے ہوتے ہیں اگر آپ ٹارچ کے ساتھ دیکھیں تو آپ کو تھوڑے تھوڑے وہ ریڈ بھی نظر آتے ہیں اس کے علاوہ اپنا ہاتھ بار بار موہ کے جانب لے کے جاتا ہے اور تھوک زیادہ نکالنے کے وجہ سے اس کے موہ کے آس پاس کچھ ریشز بھی ہو جاتے ہیں اور وہ بار بار اپنے گالوں کو اپنے کان کو کھینچتا ہے یا اس کی طرف ہاتھ لے کے جاتا ہے تو یہ اس کی اصل نشانیاں ہوتی ہیں اب جو بڑے بزرگ کہا کرتے ہیں کہ کیا بچے کو بخار ہو جاتا ہے تو ڈائریکٹ اس کا ریلیشن تو کوئی نہیں کیونکہ ٹیتھنگ کو وارس نہیں ہے نہ ہی وہ کوئی بیماری ہے لیکن اسی پروسس میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی وارل انفیکشن ہو جاتا ہے جس سے بچے کو بخار ہو جاتا ہے اور دیکھنے میں یوں لگتا ہے کہ دان نکالنے کے پروسس میں اس کو بخار ہو گیا ہے جبکہ وہ ایک وارل انفیکشن ہوتا ہے اسی طرح وامٹنگ کی بات کی جائے تو جتنے بھی پیڈیٹریک ٹینٹسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈائریا کا یا نزلہ زکام کا کوئی ڈائریکٹ ریلیشن نہیں ہے اب میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ کس آرڈر میں یا کس ترتیب سے بچوں کے دانت نکلتے ہیں سینٹرل انسیزرز چھے سے بارہ ماہ کے بیچ میں نکلتے ہیں لیٹرل یعنی کہ سائیڈوں والے انسیزرز جو چبانے والے دانت ہوتے ہیں وہ نو سے سولہ مہینوں کے اندر نکلتے ہیں کینن ٹیتھ یہ سولہ سے تیس مہینے کے اندر نکلتے ہیں جو پہلا مولر ہوتا ہے وہ تیرہ سے انیس مہینے کی عمر میں نکلتا ہے اور جو سیکنڈ مولرز ہوتے ہیں یعنی کہ نو کھولے دانت جو ہوتے ہیں وہ بائیس سے چوبیس ماہ کے اندر یعنی کہ دو سال تک کی عمر میں نکلتے ہیں اگر ان دانتوں کی پروسس میں بچہ ڈسکمپٹ محسوس کر رہا ہو تو آپ اس کے لئے جو دوائیاں دے سکتی ہیں وہ بروفن ہے یا ایسی ٹرمینوفن ہے یعنی کہ ٹائلینول اس سے بچے کو ڈرڈ میں آرام آتا ہے لیکن یاد رکھئے کہ اگر بچہ چھے مہینے سے چھوٹا ہے تو آپ اس کو آئی بروفن نہیں دے سکتے جی اب ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اگر آپ کے بچے کے دان نکل رہے ہوں اور وہ ڈسکمپٹ میں ہو یا اس کو بخار ہو رہا ہو یا آپ کو لگے کہ وہ سر اپنا بھاری محسوس کر رہا ہے اور بار بار زمین پر رکھ رہا ہے تو کچھ ریمیڈیز یعنی کہ گھرے لوٹوٹ کے جو نکلس ہوتا ہے یہ ہار ہوتا ہے وہ آپ نے پہنانا ہوتا ہے وہ بچہ چیو نہیں کرتا یعنی کہ اس کو چباتا نہیں ہے لیکن اس کے اندر ایسا سکسینک ایسڈ موجود ہوتا ہے جس سے بچے کو جو پین ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے اور جو سوجن ہوئی ہوتی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے فروزن فوڈ ان امیش فیڈر یعنی کہ ایسا فیڈر جس کی گھر جالی لگی ہوتی ہے اس میں آپ فوڈ کو گریٹ کر کے دے دیتے ہیں بچے کو جس سے وہ چباتا ہے ایک تو اس کو اس سے ٹیسٹ آتا ہے دوسرا اس کا وہ چبانے سے دانتوں کا مساج ہو جاتا ہے یا مسوروں کا مساج ہوتا ہے اس سے اس کے دان نکلنے میں آسانی ہوتی ہے اگر بچے کو درد ہو رہی ہو تو آپ ایک چھیلا ہوا جنجر کا پیس یعنی کہ ادرک کا ٹکڑا لے کر اس کے دانتوں پر رگر سکتی ہیں یا آپ اس کو پیس کر اس کو آپ انگلی کے ساتھ اپنے بچے کے دانتوں کے اوپر مسل سکتی ہیں تو اس طرح کرنے سے بچوں کو جو درد ہے اس میں آرام آ جاتا ہے گراؤنڈ کلاؤس یعنی کہ جو لونگ ہوتے ہیں ان کو آپ پیس لیں اس کو آپ ڈائریکٹ بھی رب کر سکتے ہیں لیکن اس کا ٹیسٹ بچے کو بہت برا لگتا ہے اس لئے آپ اس کو بٹر کے اندر اور کوکونٹ آئل کے اندر تھوڑا سا مکس کر کے اس کو فریز کر لیں اور اس فریز ہوئی جو آپ کے پاس مٹیریل ہے اس سے آپ بچے کے گمز کو رگڑیں اس سے ایسا ہوگا کہ اس کو دردنے کافی آرام آ جاتا ہے فریز ای واش ٹاول جو واش ٹاول ہوتا ہے بچے کا جو چھوٹا رومال آپ افسر رکھتے ہیں ان کے پاس اس کو آپ فریز کر کے اس سے بھی بچے کو دے سکتی ہیں اس کا کنارہ بچہ چباتا ہے تو اس سے بھی اس کو فرق پڑتا ہے اگر آپ اس کو کیمومائل ٹری میں سوک کر لیں اور پھر اس کے بعد فریز کریں تو اس سے ڈبل فائدہ ہوتا ہے کیمیلیا یا کیمومائل ٹی یہ بھی بچے کو دی جاتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے کو جو اس کے مسورے ہیں اس میں آرام ملتا ہے اور بچے کی درد میں اور اس کمفرٹ میں آپ کو واضح فرق نظر آتا ہے چونگونا ٹوٹ پرش یعنی کہ اگر بچہ ٹوٹ پرش کو چباتا ہے تو یہ ایک اچھی عادت ہوتی ہے کیونکہ اس سے جو مسورے ہیں ان کے اوپر نیچرل مساج ہوتا ہے اور اس سے بچوں کو آسانی ہوتی ہے اپنے دانت نکالنے میں ونیلا ایکسٹریکٹ یعنی کہ جو آپ کیکس وغیرہ میں یا سی سویڈیشز میں یوز کرتی ہیں اس کو آپ کورٹن سوائب کے اوپر تھوڑا سا ڈال کر بچے کے مسوروں کو رکھ رہے ہیں تو اس سے بچے میں جو انزائٹی ہوئی ہوتی ہے اور جو ان کو سینسیشن ہوتی ہے ڈیس کمفر کی تو اس سے بھی آرام آ جاتا ہے ڈی آئی وائی پاپسیکلز یعنی کہ جو گھر میں آپ آئس لولیز وغیرہ بناتے ہیں وہ آپ نیچرل فروٹس لیکن کو گرائن کر کے اس کا بنائیں تو ایک تو بچے کو اس سے فائدہ ہوتا ہے دوسرا اس کی ٹھنڈک سے بچے کو جو دانتوں میں ایریٹیشن ہو رہی ہوتی ہے یا مسوروں میں جو درد ہو رہا ہوتا ہے وہ کافی حد تک ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے بعد ارگینک ٹیتھنگ رنگز ہوتے ہیں یعنی کہ جو بازار میں ملتے ہیں بچوں کا جس کو ٹیتھر بھی کہا جاتا ہے وہ بھی اچھے ہوتے ہیں بچے کو دینے کے لئے لیکن وہ ہارڈ ہونے چاہیے پانی والے نہیں ہونے چاہیے کیونکہ بچے کے دانتوں سے پریشر پڑھ کے گلوفز ہوتے ہیں جو بچے زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں یا جو ماں کی مدد کے بغیر دانتوں میں ان کو آپ چاہتے ہیں کہ آسانی ہو تو وہ اس طرح کے گلوفز آپ انہیں پہنا دیں وہ بچے جب ان کے اوپر چیو کرتا ہے تو اس سے ان کو آرام ملتا ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ ان کی جو دودھ کی بوتل ہے اس کو آپ اس میں پانی ڈال کے اس کو فریز کر سکتی ہیں یا چوسنی کے اندر پانی ڈال کے اس کو فریز کر سکتی ہیں آس اچھ چوسنی کو فریز کر سکتی ہیں اور پھر آپ دیں تو اس ٹھنڈک کے ساتھ بچے کی جو مسوروں میں مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے بعد ارگینک ٹیسنگ بسکٹس ہوتے ہیں وہ کافی سخت قسم کے کریکرز ہوتے ہیں کوشش کریں کہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے بچوں کو دیں کیونکہ یہ سخت ہوتے ہیں اس سے بچوں کو اچھا تو لگتا ہے کھا کے لیکن یہ نہ ہو کہ وہ چوک ہو جائیں اس کے بعد آتا ہے چیلڈ سپونز یعنی کہ آپ کو اس چمس لے کے اس کو فریزر میں رکھتے ہیں جب وہ ٹھنڈا ہو جائے تو بچے کو دیں اس سے بھی ان کے جو مسوروں میں مسئلہ ہوتا ہے وہ کافی حد تک آرام آ جاتا ہے اور ایک سب سے بیس چیز ہوتی ہے ماں یا باپ کی انگلی آپ نے اپنی شہادت کی انگلی سے بچے کے دانتوں میں مساج کرنا ہے مسوروں میں اس سے پریشر دینا ہے تاکہ ان کے دانت نکلنے میں آسانی ہو اگر آپ فنگر سے نہیں کرنا چاہتے تو اپنے بگ نکل کے ساتھ آپ ایسا کر سکتی ہیں جب بچے ماں کا دودھ پیتے ہیں وہ کافی کم ایریٹیٹ ہوتے ہیں اور اگر ہوں بھی تو آپ کو دودھ پلانے سے پہلے ان کے دانتوں کا مساج کرنا چاہئے ان کے مسوروں کو دبانا چاہئے اور وہاں پہ فنگر سے ربنگ کرنی چاہئے اس کے بعد دودھ پلانا چاہئے ایسا کرنے سے ان کو دودھ پینے میں مسئلہ نہیں ہوتا اور ان کو درد میں بھی آرام آتا ہے اگر کسی چیز سے بھی فرق نہ پڑ رہا ہو تو سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ آپ بچے کو نین گرم پانی کے ساتھ بات دیں اس سے بچے کے جسم میں اگر ہلکا پلکا بخار ہوا ہو یا ٹائٹ نیس ہوئی ہو یا انزائٹی ہوئی ہو تو وہ دور ہو جاتی ہے اس کے علاوہ کچھ ٹیپلٹس اور جیلز بھی موجود ہوتی ہیں دانتوں پر رکھنے کے لئے لیکن ان کو دینے سے پہلے آپ ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں اسینچل آئلز کچھ موجود ہوتی ہیں جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں ڈیسے کے لیونڈر آئل ہوتا ہے پھر اس کے بعد کلوف کا آئل ہوتا ہے ان کو آپ مسئلوں کے اوپر ملیں تو اس سے بچوں کو سمودھ آرام محسوس ہوتا ہے اس کے بعد آپ کچھ پوچز بنا سکتی ہیں جیسے کہ آپ کا جو بچے کا واش کلوتھ ہے اس کے اندر تھوڑے سے چاول ڈال کے اس میں آپ اس کے اوپر ربر بنڈ ٹڑھا دیں پھر اس کو فریز کر دیں اور اس کو بچے کو دینے سے پہلے تھوڑا سا گیلا کر دیں جب بچہ اس کو چباتا ہے تو اس کو چاولوں کا ایک لواب محسوس ہوتا ہے اور یہ اس کے دانتوں کے لئے بہت اچھی ایکسرسائز ہو جاتی ہے اس کے بعد اگر آپ کے پاس گرین آنین موجود ہو تو آپ اس کے سبز والا ایریا اتار دیں اور جو وائٹ ایریا رہ جاتا ہے اس کو اچھی طرح دھوک کر اس پہ ہلکا سا نمک لگا کے بچے کو دے دیں اس سے بچہ جب ایک ربری سی فیلنگ آتی ہے اس کو اور اس کو چباتا ہے تو بچے کو ایک اچھی فیلنگ آتی ہے پھر اگر آپ کے پاس دھوپ میں سکھایا ہوا گوشت موجود ہو تو اس کا ایک ٹکڑا بچے کو دے دیں وہ پورے دن کے لئے ایک ہی کافی ہوتا ہے اس کو بچہ چباتا ہے اس کو ٹیسٹ بھی آتا ہے اس کو اس میں جو انگریجنٹس ہیں وہ بھی محسوس ہوتے ہیں اچھا لگتا ہے ٹیسٹ اس کو اور اس کی دانتوں کا مساج بھی ہو جاتا ہے اس کے بعد جو فروزن پکل جوس آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے جو بچے کا واش کلوت ہے اس کو جو اچار کا جس میں جوس ہوتا ہے اس کے اندر آپ اس کو ڈپ کر کے اس کے بعد اس کو فریز کر لیجئے اس طرح گرمے سے جب بچہ اس کو چوزتا ہے تو اس سے اس کی جو نم فیلنگ ہے وہ دھور ہو جاتی ہے اور اس کے دانتوں میں جو ایریٹیشن ہو رہی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ویریبل ٹیتھین جیولری کچھ جیولری ایسی ہوتی ہے کہ جس کو بچہ چباتا ہے تو اس کو سکون میں حسوس ہوتا ہے تو وہ جیولری آپ نے خود میں پہننی ہے تاکہ جب آپ آپ بچے کو اٹھائیں اور بچہ آپ کے لوکٹ یا پینڈنڈ کے ساتھ کھیلنا شروع کرے اس کو موہ میں لے تو اس کو اسے سودھنگ افیکٹ ملے اس کے بعد کچھ مارکٹ میں ڈی آئی وائی آل سپائس نیکلس موجود ہوتی ہیں جس میں جو ثابت مسالے ہوتی ہیں ان کو پرویا جاتا ہے ایک لڑی میں اور بچے کو دیا جاتا ہے جب بچہ اس کو چباتا ہے تو اس کو ایک ٹیسٹ بھی محسوس ہوتا ہے اور اس کو دانتوں میں ریلیو بھی ہوتا ہے اس کو لیکن آپ نے یہ کرنا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ان کو چینج کر دینا ہے جو اس کی اندر سپائسیز ہیں اگر نہیں تو آپ اس کو نیا خرید لیں تو یہ بہتر ہوتا ہے اس کے بعد ایگو ویفلز ہوتی ہیں کچھ ویفلز ایسے ہوتے ہیں جو ایک کی شیپ میں بنے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر آپ دیکھیں چیک سا بنا ہوتا ہے یہ اپ اینڈ ڈاون جو اس میں آپ کو نظر آ رہے ہیں اس سے بچے کی دانتوں میں اچھا مساج ہوتا ہے اور یہ جون جو بچہ اس کے اوپر اپنا دھوٹ پھینکتا ہے تو یہ نرم ہوئی جاتا ہے اور اس کو کھانے میں بھی مزکہ لگتا ہے اس کے بعد لیکو رائز روٹس ہوتی ہیں جو کہ بزار میں آسانی سے مل جاتی ہیں یہ گھر ہوتی ہے اس کو بچہ جب چباتا ہے تو یہ ہلکہ ہلکہ اس کو میٹھا لگتا ہے اور اس سے اس کی دانتوں میں جو نکلنے میں پرابلم ہو رہی ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے اور کافی بچے کو سکون محسوس ہوتا ہے اس کے بعد آپ گھر میں ایک آئس کریم منا سکتی ہیں جس میں آپ نے جو پیرز کا ایک کین لینا ہے اور اس کے بعد چھے سکوپ اپنے فارمولا دور جو ہوتا ہے بچے کا وہ ڈالنا ہے اور اس کے بعد اس میں آپ نے جو چاولوں کا سیریل ایک ہوتا ہے اس کو بیچ میں اپنے میں مکس کر لینا ہے اور اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد کیوبز کی شکل میں فریز کر لینا ہے اور اس کو اپنے بچے کو کھلانا ہے اس سے بچے کو ایک تو ہیلتھ اچھی ہو جاتی ہے اور ساتھ ساتھ اس کے دانتوں کا مسئلہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے پھر آپ نے دن میں تین چار دفعہ تو لازمی بچے کا مساج کرنا ہے اگر ہو سکے تو گھنٹے گھنٹے بات کریں جب آپ کو پکا پتا ہو کہ بچہ دانت نکال رہا ہے تو آپ اس کی گالوں پہ اس کے دانتوں پہ اور اس کے جبروں کا مساج کریں روز ہپس سیرپ بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک چتھائی کپ سوکے ہوئے روز ہپس لینے ہیں اور اس کو چار کپ پانی میں ڈال کر تیس منٹ تک بھگو دینا ہے اس کے بعد اس کو آپ نے اچھی طرح نچوڑ لینا ہے اور ایک جار میں ڈال دینا ہے اس میں آپ سویٹنر کے طور پہ ہنی آئیڈ کر سکتی ہیں اور اس کے آپ نے کچھ ڈاپس بچے کے گمز کے اوپ ڈال لے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے کو کافی ریلیف محسوس ہوتا ہے ایک دفعہ بنانے کے بعد آپ اس کو دو تین دن یوز کر سکتی ہیں کیٹنپ ٹری یہ بھی ایک چائے کی قسم ہوتی ہے اگر آپ اس کو بھی آپ کاؤٹن کے اوپر لگا کر بچے کو اس کی دانتوں پر مساج کریں یا آپ واش کلوٹ کو جو اس چائے کے اندر ڈپ کرنے کے بعد اس کو فریز کریں اور پھر بچے کو دیں تو یہ بھی آپ کے بچے کی سسٹم کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے وائل فینلز یعنی کی فرن کی قسم ہے جس میں کوکلی سے اس کی جڑے ہوتی ہیں ٹہنیاں ہوتی ہیں اور پتے ہوتی ہیں اب اس کو اچھی طرح دھونے کے بعد بچے کو دے سکتے ہیں اس کو جب وہ چباتا ہے تو ایک بریسلز کی فیلنگ آتی ہے رسے برش کی تو یہ بچوں کے مسوڑوں کے لئے بہت اچھا ہے اور اس سے مساج ہو جاتا ہے پھر آپ ایک ڈی آئی وائی ٹیتھنگ کریم بنا سکتی ہیں اس میں آپ نے کوکا بٹر لینا ہے اور کلوو آئل لینا ہے اور اس کو مکس کرنا ہے اس کے علاوہ آپ اس میں کوکنٹ آئل بھی تھوڑا سا مکس کر سکتی ہیں اور اس کو مکس کرنے کے بعد آپ فریج میں رکھ لیں اور پھر اس کریم کو آپ بچے کے جو مسوڑے ہیں اس کے اوپر رب کریں اس کے بعد ایک نیکلس آ جاتا ہے ہیزل ووڈ اور امبر کا ہیزل ووڈ میں ایسے انگریجنٹس موجود ہوتی ہیں جو آپ کے بچے کی رسم میں جو ایکسٹرا ایسیڈ ہوتا ہے اس کو ارزاوب کر لیتے ہیں اور اس سے بچے کو جو ایکسیما اور ایسیڈ ریفلکس ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے اور امبر کے بینیفیٹس میں آپ کو بھی تھوڑے در پہلے بتا چکی ہوں تو یہ وہ تمام ریمیڈیز ہیں جس کو کرنے کے بعد آپ کا بچہ بہت آسانی دان نکال سکتا ہے ساری ریمیڈیز آپ کو نہیں کرنی ہوتی جو آپ کے پاس ان میں سے چیز اویلیبل ہوتی ہے صرف آپ نے وہ ایک کرنی ہوتی ہے یا ہارلی دو تو امید ہے کہ ان سب چیزوں میں سے کچھ نہ کچھ تو آپ کے پاس ضرور اویلیبل ہوگا اور اس ویڈیو سے آپ کے بچے آسانی کے ساتھ دان نکال سکیں گے اور آپ پہچان سکیں گی کہ آپ کا بچہ اس وقت ٹیسین کے پروسس سے گزر رہا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو فائدہ مند لگی ہو تو اس کو اپنی ان فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے جن کا بچہ دان نکال رہا ہے تاکہ نولیج آگے تک پہنچ سکے نئی ویڈیو آنے تک اپنا بہت سا خیال رکھئے ٹیک کیر اللہ حافظ